بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف حمید بٹی ایک عام شریعہ آپ دیکھیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان میں جہاں بہت اچھی خبریں ہیں کہ کریکٹ واپس آ گئی ہے وہاں پاکستان میں کرپشن ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جس کے بارے میں دعوے تو کیے جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں ناڈان کو مشکل پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے پاکستان میں مافیا بھی اسی طرح اوپر کی طرف جا رہا ہے ہر حکومت آئی اس نے کرپٹ لوگوں کے خاتمے کے دعوے کیے لیکن ریزلٹ صفحہ نکلا کبھی کامیاب نہیں ہو پائے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اس میں الیکشن کا نیریٹیو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لیا کہ میں پاکستان کی اصل برائی کی جڑ جو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیری وہ کرپشن ہے ایمن کے یہاں تک انہوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ رضانہ دس سے بارہ عرب کی کرپشن رضانہ ہوتی ہے جب میں آؤں گا یہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سیاسی محال فین سب پر الزامت لگایا حافیبت پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو کہ یہ سب کرپٹ ہے میں ان کو عدالتوں میں بند کر کے عرب و خرب روپیہ واپس لاؤں گا گرین کارڈ کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی اقتدار ان کے پاس آ گیا ان کی حکومت بن گئی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو گرفتار کیا مگ گیا جیلوں میں رکھا گیا نیب کی حراست میں رکھا گیا لیکن دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بارے میں جب آپ حقائق جانیں تو ایک پینی بھی ریکاور نہیں ہوئی مہینوں یا سالوں کچھ لوگ اندر رہے لیکن ان نکے پر گرفتاری پر ان کو حوالاتوں میں جیلوں میں حسبتالوں میں رکھ کر ٹیکس پیئر کے کروڑوں روپیہ لگا دیا گیا لیکن نہیں گرفتار ہوئے اس کے بعد اچانک بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتیں اسمانوں تک جاتی ہے آئی ایم ایف کو مطالبے پر یا ایم ایم ایف کی سختی پر ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ روز مرہ کی اشیاء کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ ہوا میں انہیں لگتی ہیں اس کا نتائج امیر لوگوں کو تو نہیں ہوتا لیکن نائنٹی پٹھن لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اچانک آٹے کی قیمت کو پر لگتے ہیں اور چالیس رپے سے ستر پر چلے جاتا ہے چینی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ اتنا کوتا ہے کہ جسے بے پناہ اضافہ کہا جاتا ہوتا ہے یہ اضافہ روز مرہ کی چیزوں میں اتنی ہوتی ہیں کہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی اس دوران خودکشیوں میں کے بھی بہت زیادہ اضافے ہوئے اس موقع پر کسی بھی طریقے سے نوازشری ملک سے باہر چلے گئے شباہ صاحب چلے گئے چار ہفتے کا علاج کہا کے گئے ان کے چار ہفتے ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں کتنی بدقسمت ہم پاکستانی قوم ہیں کہ جو شخص ہمارے تین دفعہ وزیراعظم رہے لیکن ایک ایسا حسبتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا اپنا علاج ہو سکے میں اور آپ تو چھوڑ دیں ایک ایسا سکون نہیں کوئی بھی حکمران بنا سکا جہاں اس کے بچے پڑ سکے یہ ہمارے حکمرانوں کا ماضی اور خال ہے خیر جب آٹے کا بہران آیا چینی کا آیا تو وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ میں مجھے پتا ہے مافیا کون کون ہے میں سب کو جانتا ہوں چھوڑوں گا نہیں الٹا الٹکا دوں گا بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی آٹا جو ہر گھر کی ضرورت ہے غریب سے غریب آدمی دو روٹیئیں پکا کے پیاز کے ساتھ کھا لیتا ہے نمک مرچوں کے ساتھ کھا لیتا ہے ان ظالموں نے وہ آٹا بھی آپ سے چھین لیا اور کہتے ہیں وزیراعظم کہ مجھے سب مافیا کا علم ہے لیکن ایک مافیا ابھی تک گرفتار نہیں ہوا کیا مافیا حکومتیں چلاتا ہے یا حکومتیں ان سے ڈرتی ہیں یہ فیصلہ آپ خود کریں اگر مافیا ہے تو ان کو گرفتار کرنا کس کی ذمہ داری ہے کیا حکمرانی کا مقصد یہی ہے کہ سرکاری پروٹوکول اجائے کریں اور خرب و روپے ملکے لگائیں کیا آپ کے ووٹ سے منتحب ہو کر آنے والے جیسی زندگی وہ گزارے ہیں آپ کا حق نہیں ہے میرا حق نہیں ہے ہر پاکستانی کا حق نہیں ہے قائد آدم نے تو اس لیے بنایا تھا کہ طاقت اور کمزور کے لیے قانون ہو وزیر آدم صاحب آج آپ نے ایک پھر عجیب سا دعویٰ کر ڈالا کہ رودمرہ کی اشیاء و قیمتیں کم کی جائے کیسے کم ہو سکتی ہیں جب بجلی آٹھ نو روپے یونٹ سے بائیس پچیس روپے چلی جائے پیٹرول کی رینجی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گیس دو دو سو پرسنٹ بڑھتی ہو کیوں کسی کو لوگوں کے زخموں پر نمک چھیڑے ہیں کیوں لوگوں کی بیبسی کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ وہ کام کریں جو کر سکتے ہیں آپ وہ تقریر کریں وہ دعویٰ کریں جو کر سکتے ہیں چاہے کسی کو ایک پرسنٹ ہی ریلیف دے مت لوگوں کو بیبسی اور مجبوری لچارگی کا فائدہ اٹھائے یہ کام صرف خدا رہا ہاستہ عمرانہ نے نہیں کیا ان سے پہلے زیادہ کرپ لوگ تھے انہوں نے زیادہ اس ملک کو لوٹا لیکن عمرانہ صاحب آپ خوب بنے تھے آپ آپ نے کہا تھا دو نہیں ایک پاکستان آپ نے کہا تھا لوٹیروں کو لوٹوں گا آپ نے کہا تھا دو سو رویہ واپس لاؤں گا آپ نے کہا تھا کہ نظام تعلیم ایک ہوگا آپ نے کہا تھا کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ناانصافی نہیں ہوگی کسی ایک چیز میں کوئی کمی کر سکے آپ اس کے باوجود ہم قوم چاہتی آپ کامیاب ہو لیکن کامیاب کیا بڑی بڑی تقریرہ کرتے ہو جائیں گے کیا آپ جو کار تقسیم کرنے ہیں اپنی پارٹی کے عرب پتی لوگوں کو بٹھا کے کہتے ہیں ساڑھے ساتھ لاکہ کار تقسیم کیا کیا یہ تبدیلی ہے تبدیلی تب ہوگی جب آہم شہری کی حالتیں بہتر ہوگی یوں آنے کے سیکرٹری جنرل صاحب آئے تین دن مسروف رہے انہوں نے پاکستان فوج کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا اس بر بھی بھارت کو مرور اٹھ گئے بھارت نے پاکستان کی اس قربانی اور امن پسندی کا جواب یہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا زندگی کو عذاب کر دیا زندہ جلانے لگ پڑے انسانوں کو قتل و غارت کی انتہا کر دی لیکن ہم پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے اسلامی ممالک اسلامی ممالک او آئی سی او آئی سی یہ کہیں نظر نہیں آتی آپ دوسرے ممالک کی طرف نہ دیکھیں آپ یہ بتائیں آپ نے کہا تھا آپ نے آپ نے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوگی لوگ یہاں نوکریے ڈھونڈنے آئیں گے کیا یہ سچا یا غلط اس کا فیصلہ آپ کریں آپ نے فرمایا تھا دو نہیں یہ قانون ہوں گے کیا آپ اس میں کوئی پیشرفت کر پائے یہ بھی فیصلہ آپ کریں آپ نے کہا تھا لٹینوں سے پیسہ واپس لوں گا آپ پیسہ لے پائے یہ بھی فیصلہ آپ کریں آپ نے کہا تھا کہ میں خر آدمی کو خوشحال اور انصاف دوں گا کیا آپ دے پائے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں باہر جا کے آپ نے تقریر اچھی کی لیکن مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے شکار لوگوں کی زندگی میں ایک پرسنٹ بھی بہتری آئی نہیں آئی جس کو آرمی نے قربانیاں دے کے لاعتداد دشندگردی خاتمہ کی کوئٹے میں کل پھر بلاسٹ ہو گیا پھر کسی کا بچہ مر گیا کسی کا باپ مر گیا کسی کا بھائی مر گیا کراچی میں گیس لیک ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا لیک کیسے ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ داروں کا تیعنی کوئی نہیں ہوتا ہر طاقتور کے پیچھے کچھ طاقتور ہے وہ قانون کی گریفت میں آئی نہیں پاتے ہم بے باسی سے لاچارگی کی پوزیشن میں آ چکے ہیں ہمیں اب گفتگو نہیں چاہیے پاکستانی قوم کو ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو عملا پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرے جو قانون کو برابری کی سطح پر لائے جو ظالم کا ہاتھ رکھے مظلوم کا بازو بنے لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ انصاف اپنے گھر سے نہیں شروع کریں گے میں اپنے گھر سے نہیں شروع کریں گے میں اپنا اتصاب نہ کروں آپ اپنا نہ کریں یہ رسمیں ختم کر دینی چاہیے کہ فلان چور فلان چور اور خود چوریے کرتے رہے ناظرین میں جانتا ہوں آپ کو رضانہ اچھی خبریں نہ دیکھیں ایک اچھی بات نہیں ہے لیکن خون خار بلی آپ کو کھانے آ رہی ہے میں کیسے کہنوں کہ کبوتر کی طرح آکھیں بند کر لیں کچھ لوگ آپ کو سہانے خواب بھی دکھاتے ہوں گے اچھی بات ہے ان کی انفرمیشن بھی ٹھیک ہوگی اللہ کرے ان کے خواہشات ٹھیک ہوں ان کی خبریں ٹھیک ہوں لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے میں وہی آپ تک پچھاؤں گا میں آپ کے خواب نہیں توڑوں گا آپ کے بچوں کو بہتر مصبل کا جانسہ دے کے کشکول نہیں پکڑگوانا چاہتا میں وہ پاکستان چاہ رہا ہوں جو میرے بچوں کے لیے بھی محفوظ ہو آپ کی بچوں کے لیے بھی ہو حاکم وقت کے لیے بھی ہو ریڑی بان کے لیے بھی ہو لیکن بظاہر یہ ممکن نہیں لگ رہا اس ملک میں انصاف نیاب ہے مافیا جسے خود وزیر آدم اور آپوزیشن مکہتی ہے کہ پاکستان میں مافیا ہے لیکن مافیا کو پکڑنا کس نے ہے یہ کسی کو نہیں پتا یہ ذمہ داری کس کے یہ ہے یہ سب کو پتا ہے بھئی حکم انہیں وقت کی ہے جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں مافیا ہوتا جہاں مافیا نہیں ہوتا وہاں لوٹ مار ہوتی ہے جہاں لوٹ مار ہوتی ہے وہاں ناانصافی ہوتی ہے ظلم ہوتی ہے وہاں من نہیں ہوتا کونسی راکٹ سائنس ہے تو لہذا ناظرین ایک اچھی خبر جو آئی پاکستان نے کبرڈی کے میچ میں انڈیا کو شکست تھی اس سے ہماری بائیس کروڑوں آم کو چھوٹی سی خوشی ملی کیونکہ نہ بھارت ہمارا دوست ہو سکتا تھا نہ ہے نہ ہوگا وہ آپ کو مبارک ہو وہ خوشی وہ آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہوئی کبرڈی ٹیم نے یقیناً میند بھی کی ہوگی ہم اس پہ بھی خوش ہیں کرکٹ پاکستان سے چلے گئی انٹرنیشنل کوئی ٹیمیں پاکستان میں نہیں آتی کوئی ٹیم پاکستان نہیں آتی ہاکی ہمارا قومی کھیلتا ہم نے تباہ کر دیا اس کو ہماری ٹیم کہیں کنسیڈر ہی نہیں ہوتی کرکٹ تھا ورلڈ کم ہم نے اسی دور میں جیتا اب کوئی ٹیر نہیں آتی لیکن اللہ کا شکر ہے ایک پی ایس ایل واپس آیا اور اس کے تمام میچ دبائی کی بجائے پاکستان ہو رہے ہیں لیکن ناظرین میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی اس کے لیے ہم سب کو کچھ حال پاکستان بنانا ہوگا پور امن پاکستان بنانا ہوگا انصاف والا پاکستان بنانا ہوگا اس مافیا کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی لیکن اس مافیا کے خلاف میں اور آپ کاروائی نہیں کر سکتے صرف نشاندے ہی کر سکتے ہیں یہ جن کی ذمہ داری ہے ان کو اپنے فرائزہ دا کرنے ہوں گے کیونکہ ان کا طرز حکمرانی نے اس ملک میں مافیا کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن بنا دیا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے تھوڑی سی کوشش ویل محنت اور حمد چاہیے جس دن یہ ہمارے حکمرانوں کو کوشش حمد مل گئی آپ اور میں وہ زندگی گزاریں گے جس کو مقصد کے لیے کائج ازم نے پاکستان بنایا تھا ناظرین اگر عارف عمید بٹی عام شہری کا یہ چینل آپ کو پسند آئے اسے سبکرائب کریں لائک کریں اور اسے شیر کریں بات میوسی آپ تک پھرانے کی نہیں لیکن حقائق آپ تک پوچھانا میری ذمہ داری ہے میں اچھی اچھی سرخییں لگا کر کسی کو گمران نہیں کرنا چاہ رہا میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کا ہر شہری خوشحال ہو پورا منت زندگی گزارے کسی کے ساتھ مہنگائی پریشانی کہ اطلوار اس پہ نہ کرے ہر ایک کا بچہ پڑے ہر ایک کو وہ سہولت ملے جو ہمارے حکمرانوں کو ہے لیکن اس کے لیے ہم سب کو جاگنا ہوگا ناظرین اپنا اپنے اہل خانہ کا اپنے قریب بھی رہنے والوں کا خیال رکھیں کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو ہو سکے تو لوگوں کو خوشیوں میں ان کا ساتھ دینے میں اپنا کردار ادھا کریں ناظرین عارف حمید بٹی عام شریکہ کر چینل پسند آئے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکے تو شیئر کریں پاکستان زندہ وار موسیقی